اچھا میں سٹارٹ کرنا ہوں گلاس اچھا جی سب لوگ آ جائیں پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں چیزارٹ کرنے والا سٹارٹ 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 کرن الفیڈ ریشنل ریشنگ میکن یا دفائنے دیشنگ میکنی دیشنگ میکنی is different from problem solving ریشنگ میکنی involves positives identifying alternatives the evaluation of alternatives and for the selection of the best possible من these alternatives on the other hand problem solving refers to identifying problems analyzing complex situations and exploiting the opportunities actually for dynamic managers problems are opportunities in disguise problem solving leads to decision making problem solving is the means to an end and decision making is an end in itself دیکھیں کیا ہوتا ہے normally دیکھیں decision making کے ساتھ word لکھا ہے rational rational کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بھی فیصلہ لیا جائے دماغ سے لیا جائے ایک ہوتا ہے rational ایک ہوتا ہے emotional emotional کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دل سے فیصلہ لے رہے ہو rational کا مطلب آپ دماغ سے فیصلہ لے رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ decision making آپ کی effective کب بنتی ہے آپ کی decision making آپ کی useful کب ہوتی ہے جب وہ rational ریشنل decision making میں آپ چاہے کرتے ہو کہ جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں آپ جو بھی problems identify آپ کرتے ہو دیکھیں problem identify کروگے تو اس problem پہ overcome کروگے اس problem پہ overcome کرنے کے لیے آپ کو decision making کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے analyzing complex situations آپ complex situations کو identify کر رہے ہوتے ہو آپ کو جب تک یہی نہیں بتا کہ یہ problem ہے تب تک اس problem کا solution کیسے نکال ہوگے تو basic مقصد کیا ہے کہ you have to identify the problem then you have to analyze the situations کہ problem کی situations کیا ہوتی ہیں then you have to make the solutions آپ کو پھر ان کا solutions بنانا ہے دیکھیں problem آنا it is a part of business it is a part of business لیکن اس problem کا آنا تو بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک problem کا solution اگر نہیں آکے پا that means that it is a big problem تو اگر problem آجاتی ہے and you are not ready for that problem that means you are not a good manager and you don't have a good management you don't have good management skills for example ابھی آپ کو پتا ہے ایک example میں دے رہا ہوں کہ کوویٹ لگا ہمارے پاس مارچ میں مارچ میں کوویٹ لگا تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے جس وجہ سے ہر تعلیمی ادارے نے اپنے آپ کو ریشنل ہی یعنی دماغی طور پہ اپنے آپ کو ریڈی رکھا ہوا تھا کہ کبھی بھی لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے لوگ ڈاؤن لگا تو ہم نے فوراں اپنے آپ کو ہوا تھا میجورٹی اس پہ دماغی طور پہ ریڈی تھی ٹیچرز کو آلریڈی مینجمنٹ نے اس بات پہ تیار کر دیا تھا کہ آپ نے بچوں کا بھی دماغ بنا دینا ہے بچوں کا بھی یعنی زہر سی بات ہے ایک چیز کے لیے ہم جب مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں اس چیز کو پھر سمجھنے میں اور چیز کو کرنے میں آسانی رہتی ہے تو ٹیچرز بھی آلریڈی ریڈی تھے استودینٹ بھی ریڈی تھے اور مینجمنٹ بھی ریڈی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی صورت میں دیکھو آپ وہ جو ریزلٹ سے جو کہ پرانے آن لائن کلاسز کے تھے اس سے میرے خیال میں حد درجہ بہتر ریزلٹ اب ہمیں نظر آرہے ہیں لیکن گاوز استودینٹس آر اویر اویر آباوٹ زوم ٹیچرز آر اویر آباوٹ زوم اور مینجمنٹ نوز کہ رہا ہاو ٹو deliver the lectures آپ نے کس طرح lectures deliver کرنے ہیں کس طرح سے آپ اپنے pages use کرنے ہیں کس طرح whatsapp group بنانے ہیں they have every information about it تو ان کو پتا ہے کس طرح سے اس کو utilize کرنا ہے اسی طرح سے management کے پاس بھی problem solving solutions جب تک نہیں ہوں گے preventive problem solving مطلب کہ جو problems آ رہے ہیں پہلے سے ان کے solution پہلے سے ان کی knowledge آپ کو ہونا چاہیے but if you don't have any knowledge that means you cannot solve that problem آپ اس problem کو solve نہیں کر سکتے effective decision making یہ ہے کہ جو بھی problem آتی ہے اس problem کو آپ وقت پہ اور time پہ effectively solve کر دو تو اس کا مطلب you are a rational decision maker آپ ایک اچھے manager ہو اب ہمارے پاس preventive problem solving problems are blessings in disguise Charles Kettering says problems are the prize of progress don't bring me anything but trouble good news weakens me دیکھو simple یہ تو بڑی بڑی بات ہے کہہ کے چلے گئے خیر ہم اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہمیں جس اس کو ایک level پہ اور ایک مزاج کے دور پہ صحیح طرح رکھنا ہے simple سی بات یہ ہے کہ آپ problem سے سیکھتے ہو آپ کسی نئی جگہ پہ جواب کرنے جاتے ہو آپ کو شروع میں بہت hurdles بہت problems آتی ہیں but تھوڑے عرصے بعد آپ used to ہو جاتے ہو آپ کو وہ چیز آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے reason کہ problems اور آپ کو hurdles آپ کو جو obstacles ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے کیا کرتے ہیں آپ کے لئے یہ experience بنتے ہیں جو لوگ experience اور تجربے کار ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں بیٹا chapter number 3 ہے chapter 5 ہے میرے خیال میں decision making ہے صحیح صاحب chapter number 5 ہے بس دیکھ لو decision making لکھا ہوگا chapter number 5 ہی ہے ہاں صحیح ہماری پاس کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ don't bring me anything but trouble کیونکہ trouble کیا ہے یہ مشکلات جو ہیں اس سے انسان سیکھتا اس سے انسان کا experience بڑھتا تجربہ یہاں سے آتا جو چیز آپ کو آتی ہے جس چیز میں آپ پہ پہلے سے expert ہو وہ چیز آپ کو کیا چیز سکھائے گی کچھ نہیں سکھا سکتی but جو چیز آپ کو نہیں آتی ہیں وہ چیز سکھنے میں آپ کے پاس experience آئے گا آپ کے بعد تجربہ آئے گا آپ کی skills develop ہوں گی تو یہ چیز بڑی ضروری ہے تو problems آنا بڑی بات نہیں ہے but problems یہ better solution نکالنا effectively اس کو solve کر لینا that means this is a good decision making یہ اچھے manager کی نشانی ہے problems are opportunities in work clothes says Henry J. کے سر اسی طرح سے for those managers who lack catering's preservance and dynamism may solve the following question in order to prevent problems جب problems اکر ہوتی ہیں problems سامنے آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان سوالوں کے جواب پتہ ہونا چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہوں گے that means what is right صحیح کیا ہے پہلے تو یہ دیکھو problem تو آگئی but in case you don't know the difference between right and wrong that means you cannot identify the right condition problem آگئی ہے but you have the solution آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا solution یہ ہے and this is the right path and we can solve it on this track ہم اس کو اس track پہ جا کے solve کر سکتے ہیں that means you know the answer about what is right آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ صحیح کیا ہے then what can go wrong اس میں غلط کیا ہو سکتا ہے آپ کو اس کا صحیح اور غلط means کی اس کی دونوں dimensions کی آپ کے پاس clarification ہونے چاہیے کہ دونوں dimensions کیا ہیں اس کی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ان دونوں کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے what could cause this problem to occur اس problem کی وجہ سے کیا وجوہات ہیں اس problem کی کس وجہ سے یہ problem موجود ہوئی ہے کس وجہ سے یہ problem آئی ہے آپ کے business میں problem میں نے کہا آ جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن problem کا solution کرنا یہ آپ کے لئے بڑی بات ہے کر لیا لیکن یہ problem کیوں آئی ہے یہ reason بھی پتہ لگانا ہے آپ نے چاکہ کل کو یہ problem آپ کے پاس نہ آئے آپ نے اس problem کو next time سے overcome کر لینا ہے یہ نا دیکھو ابھی آپ کے سامنے میں ایکزیمپل دیئے کوویٹ کی کوویٹ ہمارے پاس مارچ میں آیا تھا اس وقت ہم منٹی ریڈی نہیں تھے منٹی کوئی پریپیر نہیں تھا بہت سارے ٹیٹرز بیچارے جو ہے وہ بیروزگار ہوئے انکلوڈنگ اس ہم بھی کافی عرصے جو ہے وہ ساہر سی بات ہے کہ کافی مطلب وہ ارنگ ہماری نہیں رہی تھی جو کہ on basis جو continue چل رہی تھی reason کہ آپ کے پاس جو کسٹ سٹارٹ ہو گئی تھی یونسٹیز میں جو ہم پڑھا رہے تھے وہاں پر پوری کمپلی سیلریز نہیں مل رہی تھی تو یہ کیا تھا کہ وجہ یہ تھی کہ سارے بزنس باند ہو گئے تھے ایمپورٹ ایکسپورٹ افیکٹ ہو گئی تھی جس وجہ سے تمام معاملات جو ہے سٹوڈنٹ اپنے سیمسٹر فریز کرا گئے تھے آنلائن کلاسز کو لے نئی رہا تھا جس وجہ سے فریزز آنے نہیں تو ہر کسی پر افیکٹ آنے کیونسز سے آپ کی جو ہے وہ یعنی کہ اکانومی کنڈیشن بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی جس وجہ سے لوگ ریڈی نہیں تھے لیکن ابھی والی کنڈیشن جو لاؤڈان کی لگی ہے اس میں لوگ میٹلی ریڈی بیٹھے ہوئے لوگ کو پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہر مینیجمنٹ اپنے آپ کو mentally ریڈی کر کے بیٹھی بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک پرابلم آ چکی ہے اس پرابلم پر آپ نے overcome کر لیا لیکن وہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ weak manager جو اپنے پرابلم کو ایک بار آنے دوسری بار میں دوبارہ آنے دے کا unsystematic risk نہیں ہے جو اس پر افیٹ کر رہے یہ systematic risk ہے اس کو ہم diversify کر سکتے تھے بٹھ ہم نے اس کو diversify نہیں کیا رس یاد رکھیں وہ خطرہ ہے جو کبھی بھی کاروبار سے ختم نہیں ہوتا یہ diversify ہوتا ہے diversify مطلب اس کی ہم dimensions کو موڑ دیتے ہم اس کے اندر کوئی solution نکال لیتے اسی خطرے میں رہتے وے جینا سیکھ لیتے تو یہ کیا ہے یہ diversify ہوتی ہے اب ہمیں جو یہ پرابلم آیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا پرابلم ایکشن لینا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو overcome کر رہا ہے دیکھیں contingency plan کیا ہوتا ہے ایسا plan جو کہ آپ کا randomly یا suddenly آپ کو plan بنانا پڑتا ہے ایسا plan بھی آپ بنانے چاہیے جیسے کچھ plan ایسے ہیں جو ہم نے already بنا کے رکھے جو pre planning کیا ہوتی یہ پہلے سے planning کرنا لیکن جو on the spot plan کیا جاتا ہے on the spot decision لیا جاتا سب سے پہلے چیز یہ کہ آپ کی اگر rational decision maker ہو تو آپ کا یہ plan بہت effective ہوگا پہ اگر آپ emotional decision maker ہو آپ کا plan کبھی بھی effective نہیں ہو سکتا when will my alternative plan go into action اب جو میں plan ہے وہ into action کیسے جائے گا میرے اس کا کیا اثرات آئیں گے میرے decision سے کیا impact پڑے گا میرے decision سے کیا چیز صحیح ہوگی کیا چیز غلط ہو جائے ہر چیز مجھے اس کی dimensions پتا ہونی چاہیں جائیں جی alternative plan when will go into action اگر fail ہو جائے plan بھی پہلے سے ہونا چاہیے اگر plan بھی نہیں ہے ایک plan پہ چل رہا ہے that means you can fail آپ fail بھی ہو سکتے ہو اس لئے plan b آپ کے دماغ میں پہلے سے ریڈی رکھنا ہے پہلے سے پاس رکھنا ہوتا ہے ایک plan a fail ہوگا that means we can use the plan b صحیح ہے صحیح ابھی what is right what is wrong ان کی further explanation بھی mention ہے ان کو بات کرتے ہیں اچھا یہ آپ کے سامنے یہ ہے دوسری heading ہے headings one by one explain کیا صحیح ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو verbally explain کر دیا ہے آپ نے ساری headings کو پڑنا ہے بچے ہیں آپ لوگ english meaning میں آپ کو بتاتا رہا آپ نے just heading کو پڑنا ہے ساری یہ کیا کلاتے ہیں ان کا سوال یاد رکھئے گا ان کا سوال کا نام کیا موسیقی 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 وہ تھا preventive problem solving یہ ہمارے پاس ہے problem solving جسا ہم کیا کہتے ہیں the steps in problem solving یہ ہمارے steps ہوتے ہیں steps in problem solving analysis یہ آپ کے بعد سوال میں پیپر میں سوال آتا ہے problem solving کی طوری steps ہوتے ہیں the weak have problems the strong have solutions جو weak ہوتا ہے اس کی بات problems ہوتے ہیں جو strong ہوتا اس کی بات solutions ہوتے ہیں یہ ایک مہابرہ کہہ لیں یا ایک کوٹ کہہ لیں کہ یہ کوٹ ہے لویس پاولز کی یہ کہتے ہیں کہ جو weak اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں کمزور ہوں اس کے پاس کوئی حل تو نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے اس بندے کے پاس جو ہے وہ صرف اس لئے problems ہی رہیں گے but if anyone کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں جو ہے strong ہوں that means کہ میرے پاس solution ہے میرے پاس ہر problem کا solution ہے تو problem کا solution جو identify کرنا ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح سے strong اور good communication rational decision میکر ہوتا ہے اچھا steps کیا ہوتے ہیں problem solving analysis میں number one ہے state the problem افس پہ پہلے problem کو جاننا کی problem ہے کیا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ایک مثال کے طور پہ کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اگر میں گاڑی کا کام نہیں جانتا مجھے نہیں پتا گاڑی میں کیا problem آتی ہے میں کسی بھی میکنیک کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے جو ہے وہ چھونا لگا دے گا مجھے کیا بولے گا اب یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے اور میں اس بات پہ اگری کر جاؤں گا اور وہ جہاں میرے پیسے پانسٹوں کا خرچہ تھا وہ میرا پانسزار خرچہ بنا دے گا reason کہ I don't know what is the problem but in case you know this is the problem that means you can clearly identify the solution آپ اس کا solution clearly identify کر سکتے and you know what is the solution of this problem اس کا problem کو solution آپ کو easily اور آسانی سے مل جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ state the problem you just have to explain your problem کہ problem ہے کیا ڈاکٹر کے بات جاتے اور ڈاکٹر کیا پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا آپ کو وہ ڈیلیٹ آپ کی شکل دیکھتے آپ کو فیصلہ نہیں کر لے گا کہ آپ کو یہ ہو گیا ہے جب تک آپ بتاؤ گے نہیں جب تک وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کو کیا دھوالی نہیں ہے کیا آپ کو کھانا ہے کیا آپ نے جو ہے وہ پرہیس کرنا ہے یہ تمام چیز آپ کو کب وہ بتائے گا جب آپ اس کو پرابلم بتاؤ گے پڑ ان کی سب پرابلم نہیں بتاتے تو پھر پرابلم کے ایڈنٹیفیکیشن کیسے ہوگی تھرہو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے بعد جو ریزولٹس آئیں گے ان کی بینا پہ پھر آپ کے اوپر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے بیٹھ تک آپ ڈاکٹر کو نہیں بتاتے ڈاکٹر خود سے کوئی چیز سجیست نہیں کرے گا یہ جیان میں رکھیے گا دوسرا ہے ڈیفائنٹ ٹیسٹ بیٹا بیٹا بولیں کیا بولنی آپ ہیلو ہیلو بیٹا دانیا کچھ بولنی تھی آپ آواز نہیں آرہی آپ کیا مجھے نو سر کمچی سے ہوئے تھا اچھا ابھی کے لیے آواز آرہی ہے جی سر آرہی ہے اوکے ڈن دوسرا ہمارے پاس ہے define the present level the present state of affairs and situation should should be یہ شڑ بھی ایسا ہی ہے should be clearly defined definition of the problem explains what why who when where and how مطلب define the present level آپ کی جو problem آئی ہے وہ problem کیسے آئی ہے کیوں آئی ہے کب آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے اور یہ تمام اس کے جو سوال کے جواب ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کا solution بیٹر طریقے سے نکال سکو پیچھے ہم نے what جو پڑا تھا سارا اس کا مطلب ہے کہ ہم solution کس طرح سے تیار کر رہے ہیں اس solution کے لئے کس طرح سے ریڈی ہو رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں تھیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو present level پتا ہونے چاہیے problem کا اس کے بعد ہے state the objectives دیکھیں a manager a manager should know where he is and where he wants to go if you are a manager and if you don't know what is your target and if you don't know where you have to go and where you are going and what you want what do you want آپ کو جب یہ ہی نہیں بتا کہ آپ چاہتے کیا ہو کرنا کیا ہے آپ جیسے کہ کوئی پوچھتا ہے بھے آپ بڑھوں کے کیا بنیں گے اب اکثر اوقات بچہ جواب نہیں دے پاتا کیونکہ اس نے کچھ سوچا ہی نہیں ہوتا تو یہ چیز نہیں آپ کا objective clearly define کہ میں نے کیا کرنا ہے a manager should know where he is ابھی کہاں ہو اور where he wants to go اور کہاں جانا چاہتے the difference is the objective once the objective is careerly and concretely defined working for them becomes easier objectives ایک کیا لکھاو ہے کچھ نے time لکھے جیدیا مجھے objectives should be realistic so that they can be accomplished objective آپ کے realistic ہوں not ایسے آپ کے نہ ہوں کے جو کے objective ایسے نہ ہوں کہ جو کے اچیو ہی نہیں سکتے ہوں realistic مدلہ وہ جو کے اچیو جن objective کو achieve کیا جا سکتا ہو کوئی آپ کو بولتے میں چاند چاند توڑ کے لے آوں گا ستارے توڑ کے لے آوں گا تو یہ ساری باتیں realistic نہیں ہے یہ objective آپ کے realistic نہیں ہے آسمان والی باتیں نہیں کرنی آپ نے جو باتیں آپ کی اوپر سے جگہ رسطہ کیلئے نہیں باتیں آپ جگہ رسطہ کیلئے نہیں کو جب تک objective کیلئے نہیں ہوگا آپ کو جگہ 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 رسطہ کیلئے رسطہ رسطہ then you can go there and then you can reach towards your destination کیا ہے کہ آپ جب تک objective clearly define that means آپ اپنا objective clearly achieve نہیں کر سکتے یہ problem آئے گی اس problem سے کیسے بچنا ہے آپ اپنا objective کو clearly define کر دوسرا ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ جو ہے چوتھا پوائنٹ مجھے پورا نہیں بھیجا ہے چوتھا پوائنٹ چوتھے کو بھی چھوڑ دیں چوتھا میں بتا دوں آپ کو دوبارہ چوتھا ہمارے پانچو ہے سیلیکت the most likely cause دیکھیں after all the possible causes have been listed a manager should choose the most important or most likely cause of the problem so that remedy may be determined accordingly identification of the more likely cause makes the problem solver job easy this step requires to go deep down to the problem select the most likely cause 10 times you have to select the best one you have to select the most likely cause which is the reason you have to work on this cause cause you بھی اس کی مین وجہ تھی اس تک پہنچنا ہے اور اس مین وجہ کو پہنچنے کے بعد آپ نے اس پرابلم کو جڑ سے ختم کرتا ہے ختم نہیں ہوتی دائیورسی پائے کریں اس کو ریڈیوز کریں جتنا ہو سکے منیمائز کریں پھر ہے list the alternative solution جب ہم نے problem کے causes دیکھ لیے problem کی تمام list بنا لی کہ یہ یہ problem اس اس وجہ سے آئی تھی now we have to resolve all the problems with the help of different solutions and different solutions are called alternative solutions but you have to select the best one which will resolve all solutions effectively and efficiently so جو بھی آپ نے solution resolve کرنا ہے اس کے لیے best آپ نے alternative solution کو select کرنا ہے the problem solver should be developed sound and workable alternative ways to solve the problem able managers to confine themselves to a few and relevant alternatives they should consider only fruitful and useful possibilities fruitful and useful possibilities means everything which is feasible everything which is uh visible for you fruitful for you that means you can resolve these problems with the help of alternative solutions alternative solution means کہ آپ نے ہر problem solution کو apply نہیں کرنا آپ نے ایک best solution use کرتے وے تمام problems کو resolve کرنا ہے یہ ایک rational decision maker کی نشانی ہے but if you are applying all the solutions that means you are you don't know which one is best if you are a manager it is your responsibility it is your duty that you have to know about the best solution but in case you are not knowing about it that means کہ آپ جو ہے اچھے manager نہیں ہو you don't know the difference among the best solutions صحیح بٹا تو آج کیلئے چھے پوائنٹ ڈکھتے ہیں فیلال آپ نے اتنا ہی کرنا ہے آج چھے پوائنٹ اچھی طرح پند لینے ہیں نیکس پوائنٹ کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل ایڈی بی کے ایمپورٹن بھی آپ کو مل جائیں گے تو فردہ کل کنٹینیو کریں گے صحیح بٹا آپ سب اپنا بہت خیال لکھئے گا دعا میار لکھیں ملتے ہیں آپ سے اگلے بلٹن میں کچھ مزید منیجمنٹ کے ساتھ دیکھتے رہیے سرویز نیوز اللہ حافظ